اسلام علیکم ناظرین آج ہم نے اپنا سفر شروع کرنے کے لیے جو اعلان بنایا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے صبح اٹھ کے ناشتہ کیا ہے اور ہوتل چیک اٹھ کرنے کے بعد تب ہی ہم یہ کھونیاں میں ہیں مولانا جلال الدین رومیوں کے مزار پہ ہم جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے بہت ہی نایاب پرانا بہت ہی اللہ تعالیٰ کی مشہور ہستی ہیں جن کا وہ مزار ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے ہم ان کے مزار پہ حاضری دیں گے اس کے بعد ہم اپنا سفر جو اینا وہ ایران کے بارٹر کی طرف جاتا ہے نہیں سوری ایران بات کا پلان ہے پہلے ہم پہلے ہم نے کپاڈوکیا جانا ہے کپاڈوکین ایک شہر ہے جو جہاں پہ بہت زیادہ بالون اڑایا جاتے ہیں ان میں آپ رائٹ بھی کر سکتے ہیں فلائی مطلب کر سکتے ہیں ان میں بیٹھ کر وہ آپ کو خلا میں لے جاتے ہیں خلا سے مراد یہ ہے کہ اسمان پہ تھوڑا سا ہم جائیتی ہے ساوڑ دیو سو میٹر میں بھی سے زیادہ نہیں ہوگی تو وہ ایک انڈے کی فلائٹ ہوتی ہے وہاں ہم جائیں گے اس کا وزٹ کریں گے اس کے بعد اگر رات کو ٹائم ہوا تو ہم انشاءاللہ ارزا روم کی فائد رات کو نکل رہیں گے یہ تو ہم سٹے کر گے کل صبح نکلیں گے اگر پیچھے سے مسجد کے ویوز دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے تو فائنلی ہم جو ہے مولانا رومی صاحب کے دربار پہ پہنچائے ہیں کچھ لوگ انہیں بتایا کہ یہ میوزیم ہے کچھ لوگ انہیں بتایا کہ یہ دربار ہے یہی مزار ہے ان کا لیکن فائنلی کافی لوگوں کی ڈسکیشن کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ یہی اوریجنل ہے اس کے اندر ہی ان کی کور ہے اور ادھر ہی میوزیم بھی ہے ساتھ ہی انہوں نے چھوٹا سا ایک سیکیورٹی پوائنٹ بنایا ہوئے ہیں اور ٹکٹ اس کا نہیں ہے فری ہے کیونکہ جب سے طیب اردوگان کا حکومت آیا ہے تب سے جتنے بھی یہ مسجدیں مگر آئے ہیں ان کی زیارتیں ہیں سب کچھ فری ہو چکا ہوا ہے پہلے ان چیزوں پر ٹکٹیں ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ سب کچھ فری ہے مزار دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ سٹرکچری اس کا بہت ہی پیارہ نظر آ رہا ہے باقی ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں چلتے ہیں مزار کے اندر چھوٹی سی انٹریز اس ساتھ ہی میں کچھ چھوٹا سا قبرستان ہے اور ان کے قبرستانوں کی کچھ سمجھ نہیں آئی یہ کسی مرد کی قبر ہوگی یہ کسی عورت کی قبر ہوگی جن کی قبروں کے اوپر پگڑیاں بنی ہوئی ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ کسی مردوں کی قبریں ہوگی باقی عورتوں کی ہوگی اندر سے دیکھا جائے تو یہ کچھ ان کے قدیم برطن ٹائپ لگ رہے ہیں چونکہ ان ترکیوں نے بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ترکیوں میں کہ انہوں نے اپنی زیارتیں جو ہیں یا کچھ ایسی قیمتی چیزیں جو ہیں جو بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ کوئی قدیم چائے والے برطن ہیں جو نائنٹین سنچری کے ہیں اور یہ ان کا کلم اور ماشاءاللہ یہاں پہ ایک قرآن پاک بھی پڑھا ہوئی ہے جو ایٹین سنچری کا ہے ادھر مولانا صاحب کے کچھ باقیات ہیں جو بہت پرانی یادوں ہیں انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں کچھ ان کے کپڑے ہیں یہ ان کی تھوپی یہ بھی ان کی تھوپی مولانا رومی کے دربار پہ آتے ہی بہت ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں قدیم چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی یہ رہا ان کا دھائننگ ٹیبل اور یہاں پہ وہ اپنی مجالس وغیرہ اپنی میٹنگ وغیرہ یہاں پہ کیا کرتے ہوں گے اور ساتھ ان کا ٹیبل بھی ہے ڈائننگ ٹیبل ٹھانپ آف فاتیمہ ہاتھون جو فیفٹین ایٹی فائیو میں ایٹھنک سو بنایا گیا یہاں ان کی وفات ہوئی ہے ڈاٹر آف گورنر آف خرامن مورد پھاشا یہ میں نے فرس آئین دیکھا جہاں پہ انہوں نے کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے اپنے اپنے شوز کے اوپر شاپر چڑھانے کے بعد ہم مزار موارک کے اندر آگئے اور یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی قدیم جو ہیں وہ قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں اور یہ کچھ قبریں ہیں اور ماشاءاللہ بہت بیوٹی فول بنا ہوا ہے یہ رہا مزار مبارک مولانا رومی صاحب کا جی آج کے دن کا ہمارا وزٹ یہ بھی تھوڑا کمپلیٹ ہوا مولانا حضرت مولانا جلاللہ دن رومی صاحب کا دربار کا بہت سارے لوگ دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ پاکستان سے بھی آئے تھے کچھ مانجی ملے ہیں دو تین جو صرف پاکستان سے اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے اس دربار پہ آکے اس مزار پہ آکے دعا کرنی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ یہاں سے دعا کرنے کے بعد وہ سیدھے ہواپس جائیں گے ان کا مقصد ہی صرف یہاں پہ دعا کرنا ہی تھا تو یہاں پہ لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں جی تو مولانا جلاللہ دن رومی کے مزار سے ہوتے ہوئے ہم آگے حضرت شمس تبریز کے مزار پہ اور یہ جو حضرت شمس تبریز تھے یہ مولانا رومی صاحب کے استاد محترم تھے جیسا کہ حضرت مولانا جلاللہ دن رومی صاحب ان کے شکریت تھے اور ان کو تھوڑا علم تھوڑا اللہ کی طرف سے جو نالج تھا وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے ان کے شکریت کو لوگ زیادہ ماننے لگے تھے ان کی آگے شکریتی بہت زیادہ ہو گی تھی اگلا سٹاپ ہمارا ہوگا کھاپاڈوکیا کا کھاپاڈوپیا چلتے ہیں بالون کی رائیڈ اگر ملتی ہے تو دیٹس فائن نہیں تو سٹی کو اکسپورڈ کر کے نیکس مارننگ جو ہے ہم اپنا سفر ایران کی طرف شروع کر دیں گے کیونکہ چوتھا پانچوان دن ہے ہم ترکی میں ہی ہیں کیوں منصور بھائی آج چوتھا پانچوان دن ہے ہمارا ترکی میں ہی تو کیا محسوس کر رہے ہیں جی ترکی اب تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم نے جو فیمس جگہیں تھی دیکھنے والی پورا ترکی تو نہیں ہم گم سکتے لیکن جو فیمس سٹی تھے اور فیمس جگہیں تھی وہ ہم نے جو ہے وہ دیکھیں ہیں وزٹ کی ہیں اور جو ہے کافی مطلب ہمیں جو ہے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم بھی خوش قسمت انسانوں میں سے جو واقعی مطلب اللہ تعالی نے جو بسائے لیے اور کوئی استعمال کرتے ہوئے جو یہاں تک پہنچ کے ہیں اور چیزوں کو دیکھتا ہے باکہ دوستوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جت کے پاس وقت ہو اور حالات اجازت دیتے ہوں وہ ضرور یہاں پہ آئیں فلکہ فیملیز کے ساتھ آئیں اور دیکھنے والی چیزیں رہیں لوگ ترکی کے بہت اچھے ہیں اور بہت بلنسار ہیں ہمیں کوئی ایسا مطلب نہیں یہاں پہ ہوا جس سے ہمیں بیتریف ہیں السلام علیکم جی تو آج ہم نے اپنا سفر کونیا شہر سے شروع کیا ہے جہاں پہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہم عزت مولانا جلال الدین رومی کے مزار مبارک پہ گئے تھے تو ابھی ہم رستے میں ہیں کھاپاڈوکیا کی طرف تو تھوڑی ہی دیر میں ہم کھاپاڈوکیا پہنچ جائیں گے تو رائیڈ کے حالے سے ہمیں بات کر رہا تھا رائیڈ اگر تو ہماری لکھ ہوئی ہے تو مل جائے گی لیکن مجھے 99.9% چانس یہ ہی لگ رہے ہیں کہ ہمیں رائیڈ نہیں ملے گی وہ دو دن پہلے بک کروانی پڑتی ہے اس کے لئے رات کو وہاں سٹیک کرنا پڑتا ہے وہ ہوتل سے بک کرتے ہیں آپ کو صبح چار بجے پانچ بجے وہاں پہلی فلائٹ جاتی ہے اور ایک گھنٹے کی وہ فلائٹ ہوتی ہے لگریپاً آٹھ نو بجے تک پہ آپ فانی کو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ بلون تو سارا دن وہاں پہ اڑتے ہیں وہ کیسے کیا کرتے ہیں ہمیں بٹھاتے ہیں اس میں نہیں بٹھا تو یہ وہ ہم جائے کے پہنچے گے انشاءاللہ دیکھر دیکھر ہم پہنچ رہے ہیں تو آپ کو وہاں جا کے پھر آگے بزید معلومات فرام کرتے ہیں اور کچھ دوستوں کے سوال ہوں گے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بک کیا ہمارے در کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم کہاں پہ کس دن کہاں رہیں گے اس لئے ہم بگیر پلان کے چل رہے تھے ہمیں یہ تھا کہ جہاں ہمارے لیے رات پڑ گئی ہم نہیں رک جانا تھا تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ دن کافی گزر گئے ہیں انشاءاللہ ہم نے کل شام تک ایران کے بارڈل تک پہنچنا ہے کیونکہ ہم نے آج منڈے گزر گئی ہے ٹیوزڈے ویڈنس ٹی تک ہم نے سکتے ویڈنس ٹی کو ہم نے ایران کو جانا ہے وہ ایران کے اندر داخل ہو جانا ہے تو اگر رکھنے کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے ہم ایران کے ہمارے دن کام ہو جائیں گے کیونکہ دوستوں کی چھوٹیاں کام ہیں اس ویڈے سے ہم نے ہمارے اگلے پلاننگ میں دن کی کمی ہی آ رہی ہے اس ویڈے سے ہم ترکی کو بھی تو بہت کچھ تھا یہاں پہ ترکی میں دیکھنے کے لیے جو ہم آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ ترکی تو ہم نیکسٹ کبھی بھی یہاں پہ ٹکٹ لے کے یسانی سے آسکتے ہیں یہ دو ایڈوینجر کا حصہ بھی بن کے ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا پاکستان ٹور کے ساتھ تعلق ہے بھی ہے انڈریکلی دیکھنے تو یہ بھی ہے لیکن انڈریکلی دیکھنے تو نہیں بھی ہوتا ابھی یہ تو ہم کبھی بھی آسکتے ہیں یہ ہم نے پاس مہ にئے ہیں یہ تو ایڈوینجر ہے پاکستان اور ایران کا ہم گاڑیوں میں جو ٹھوٹر کر رہی ہیں فائنالی تین گھنٹے کے ڈرائیب کے بعد کونیاں سے ہم پہنچائے کپاڈوکیا اور یہ کپاڈوکیا کی لاو ویلی ہے نارمالی تو ہم آئے تھے جہاں پر بالون کی رائٹ کرنے تو ابھی اس وقت کوئی بھی بالون کی رائٹ نہیں ہے بالون کی رائٹ شروع ہوتی ہے صبح پانچ بجے سے پہلے یا پانچ بجے سے دس پندہ منٹ بعد تو ابھی فیلال ہم کوئی ہوتل دیکھیں گے رات رکیں گے اگر ہمیں کوئی بالون کی رائٹ ملتی ہے تو ہم صبح بالون کی رائٹ دیں گے اور یہ اس شہر کی کپاڈوکیا شہر کی یہ لاو ویلی بہت فیمس ہے تو مزید آگے جاتے ہیں شہر کی اندر کپاڈوکیا میں سورج نکلایا ہے بہت اچھا موسم بن گیا ادھر بھی تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں سیڑھیاں تو بہت زیادہ ہمارا دن ہتم ہوتا ہے کپاڈوکیا سے جیسے کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا کہ تھوڑی جلدی کی وجہ سے ہم اپنا پلان چینج کر رہے ہیں اور رستے میں نکلتے ہی کپاڈوکیا شہر میں ہمیں یہ ایک انڈین ریسٹورنٹ ملائے نمستے انڈیا تو سوچا ہے یہاں سے کھانا کھاتے ہیں اور آگے پھر بارہ گھنٹے کی ہماری ڈرائیو آئی آلموسٹ ایک ہزار کلومیٹر کی تو ہم چار لوگ ہیں تو سوچائے کہ آج ہم ایران کے بارڈر تک پہنچ جائیں کافی اچھا ریسٹورن لگ رہا ہے دیکھتے ہیں اندر جا کے جیسا کہ اندر سے بھی بہت ہی شاندار ہوتیل ہے ساتھی ہندی سانگ بھی لگے ہوئے ہیں ہم نے گاڑی پہ سڑک سے آتے ہوئے پور سے نام پڑھا انڈین ٹیسٹ نمستے انڈیا نمستے انڈیا کا نام دیکھتے ہیں اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے کہ آئی ساتھ دن کے بعد انڈین کھانا کھایا بہت مزایا اور ان کا کھانا لا جواب جس کی میں تعریف بیان نہیں کر سکتا بہت مزے گا کھانا تھا ابھی ہم کھانا کھا لیا ہم نے ابھی ہم نے یہاں سے ہوتل بک کیا ہوئے ایک اپ اڈوکی شہر میں ہے ہم تو ابھی ہم سیدھے ہوتل گائیں گے وہ یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کی ٹرائب پہ ہے ہم نے چھوڑا سا ہم نے کا راستہ بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ہوتل میں جا کے ریسٹ کریں گے ہم انشاءاللہ ایران بارڈر کی طرف اپنا سفر جاری رہے ہیں جی تو پلان تو ہمارا یہ تھا کہ جی جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہم کھاپڑو کیا سے سیدھے ایران کی بارڈر کی طرف نکل رہے ہیں لیکن ڈرائب بہت لمبی تھی یاران سو کلومیٹر تھا تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا اتنا لمبا سفر پوری رات کرنے کا جیسے ہم پہلے رات کو رکھتے رہے ہیں آج بھی ہم ہم جو ہے وہ رات سٹے کرنے کا سوچا راستے میں ایک ہوتل ملا تھا کافی اچھا تو ہم نے سوچا کہ ہوتل میں رات گزار لیتے ہیں تو بیٹر یہی ہوتا ہے کل صبح ارلی مارننگ نکل جائیں گے چیک ان ہو گیا گاڑی سے سمان بھی لے لیا نئے بھئی اب گاڑی کو کریں گے پارک نیچے بیسمنٹ میں اور یہودی روم تک پہنچائیں گے ہم چلتے ہیں روم کے اندر بیک بھی لے لیا اور یہ رہا ہمارا آج کا بات ہوں اور یہ رہا روم اچھی بات یہ ہے کہ آج کا جو روم ہے بیٹ جو ہیں وہ کافی بڑے ہیں سنگل سنگل بیٹ ہے میں اور بھائی نئیم جو کانٹینیسلی ڈرائیو کر رہے ہیں ہم دونی کٹھے سوتے ہیں اور باقی جو دو دوست ہیں ان کے لیے الگ روم ہے اور ونڈو سے بہت اچھا نظارہ آرہا ہے سیواس سٹی کا تو میں انتظار کر رہا تھا نئیم بھائی کا تو نئیم بھائی گئے ہم گاڑی پارک کی ہے ہم نے نیچے پارک کر لی ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ رسٹ کریں گے اچھا سنیند پوری کریں گے تو انشاءاللہ پھر صبح ناشتہ پہ ملتے ہیں اوہ کجی نئیم بھائی تینکیو سی جو ٹومارو